بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو گرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ امیگریشن کی اگر کوئی اپڈٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں کافی دنوں سے دوستوں کے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے اور کافی دوسرے لوگوں کے بھی میسیج آ رہے ہیں کہ سر ملیشیا کا ویزٹ ویزا نہیں ہمیں مل رہا ملیشیا کا ویزٹ ویزا ہم اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ویزٹ ویزا وہ نہ اپلائی ہو رہا ہے اور نہ ہی ویزٹ ویزا مل رہا ہے یہاں پہ جو کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جو آپ کو بتانی ہے دیکھیں ملیشیا نے پچھلے کوئی تقریباً ایک ہفتے سے جو ہے نا وہ اپنی ویب سیٹ کلوز کی ہوئی ہے جہاں سے آپ ویزٹ ویزا اپلائی کرتے تھے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اگر پچھلے چار سے پانچ دن کے اندر آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کی ہوئے ہیں اور کوئی اجنٹ آپ کو ویزا دیتا ہے تو وہ ویزا اوریجنل نہیں ہوگا اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ وہ ویزا کیونکہ ویب سیٹ تو بند ہے وہ ویزا انہوں نے ایشو کہاں سے کروا لیا اس ورح سے جو ویزٹ ویزا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے اس کی کچھ ریزنز ہیں کچھ اس کے جو ہے وہ انہوں نے کچھ چینجنگ لے کے آنی ہے کچھ اپنی ویب سیٹ کو اپڈیٹس کر رہے ہیں کیونکہ بڑی اتداد میں لوگوں نے جو ہے وہ ملیشیا کے کرونا کے بعد بڑی اتداد میں لوگ جو ہے وہ ویزٹر جو ہے وہ ایکٹیو میں اور اب ویزا اپلائی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے سٹیکر ویزا ویسے ہی کلوز کر دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آن لائن جو ہے ویزا اپلائی کر رہے تھے میں آپ کے ساتھ یہ نیوز بھی شیئر کر دوں گا اور نوٹفکیشن جو ان کی طرف سے جاری کیا گیا وہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ تمپریری جو ہے وہ باندھ ہے کچھ دنوں کے لیے مہینوں کے لیے بھی نہیں کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ پروپر واپس اپنی جو ہے وہ روٹین میں آ جائیں گے اپنی ویب سائیڈ کو وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کچھ چینجنگ لے کے آ رہے ہیں اور ویب سائیڈ کو جو ہے وہ کلیر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ واپس دوبارہ ورکنگ میں آ جائیں گے میں آپ کے ساتھ ان کا جو نوٹیفکیشن ابھی اگر آپ ملیشیا کا ای ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ویب سیٹ پہ اس طرح کا نوٹیفکیشن آ جاتا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ویب سیٹ کا نوٹیفکیشن انہوں نے جو یہاں پہ نوٹیفکیشن جاری کی ہوئی ہے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ملیشیا کوئی بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ نوٹیفکیشن لازمی جاری کرتا ہے چاہے انہوں نے ورک ویزے بند کرنے ہو چاہے انہوں نے ویزٹ ویزا بند کرنا ہو تو وہ نوٹیفکیشن کے بغیر جو ہے نا وہ لوگوں کو بلا مجھا پریشان نہیں کر دے ٹھیک ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تمپریری جو ہے اس کو بند کر دیا اب یہاں پہ اگر آپ اس کو ریڈ کر لیں یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو جو ہے وہ فیلال جو ہے وہ ہم نے کلوز کیا ہوا ہے اس کو کچھ مینٹینس اس کو کچھ کر رہے ہیں اس کی میں چینجنگ لے کے آ رہے ہیں اسی طرح انہوں نے نیچے جو ہے وہ چیز ایک مینشن کی ہے آور سسٹم اس کرنٹلی انڈر گوئنگ اینڈ انسپیکٹیڈ مینٹینس ڈیو تو آ میجر پاور آوٹیج وی آر اپٹومائزنگ آور سسٹم تو سیب یور سیب یور بیٹر بھی اپولوجیز فار اینی یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ مینشن یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے اس سسٹم پہ کافی زیادہ جو ہے وہ برڈن بڑھا ہے یعنی کہ کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ برڈن ہونے کی وجہ سے سسٹم ہمارا جو ہے وہ وہ یعنی کہ نیچے گر گیا یعنی کہ اس کو اس میں جو ہے وہ پرابلم ہے وہ برداشت نہیں کر سکا ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم آپ سے معذرت کھوائیں انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ ورکنگ میں اس کو لے آئیں گے اب یہاں پہ ایک چیز انہوں نے اور مینشن کر دی ہے اگر کسی بندے کو امرجنسی میں ویزا چاہیے یا کسی بندے کا گزارہ نہیں ہو رہا تو وہ بندہ امرجنسی سے جا کے ویزا لگوا سکتا ہے امرجنسی اس کو ویزا لگا کے دے جائے گی یہ بازین میں رکھیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ یہ مینشن کی ہو گا ہے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں یہ والی جو لائن ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہو گا ہے کہ آپ لوگ وہ کو اگر ضرورت ہے پھر بھی ان دو چار دن کے اندر ٹرائول کرنے کی آپ چاہتے ہیں ویزا لینے کی تو آپ ڈریک جو ہے امرجنسی میں چلیں جائیں نہیں تو جو ان کے ڈراب باکس ہیں ڈراب باکس کے ذریعے آپ ملیشیا کا ویزٹ ویزا لے سکتے ہیں باقی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد جو ہے یہ ویب سیٹ بھی جو ہے وہ واپس اپنی روٹین میں اپنی ورکنگ میں آ جائے گی یہ پچھلے تقریباً کوئی ایک ہفتے سے ہے بیچ میں پہلے بھی اس سے ایک ہفتے سے پہلے انہوں نے کچھ ورکنگ ڈیز کے لیے سٹارٹ ہوئی تھی پھر اس سے پہلے جو تھی یہ بند ہوئی تھی تو یعنی کہ اگر آپ کہیں تو یہ سبتمبر سے آن ورڈ جو ہے نا یہ اس میں سوری اکتوبر سے پرابلمز آ رہی ہیں کیونکہ یہ اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ جو ہے وہ دوبارہ روٹین میں آئے گے آپ کو انشاءاللہ ہم انفارم بھی کر دیں گے آپ نے ویک فکر رہا ہے نا اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمپریری ہے کچھ دنوں کی لیے تو کوئی بھی اپ ڈیٹس آئیں گی تو ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آج کی ایک چھوٹی سی یہ نیورسٹی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ